لا بائک یا حسین لا بائک یا حسین لا بائک یا حسین لا بائک یا حسین قرآن کریم میں سورہ بائدہ آیت چون میں یا ایوہ الذین آمنو من یرتد منکم ان دینی اے مومنو اے جو ایمان لائے ہو یہ رسول اللہ کے اوپر نازل ہوئی جب سیدو شہدہ مکہ میں تشریف فرما تھی یہ آیت قرآن میں موجود تھی اور یہ آیت ان سارے حاجیوں کو معلوم تھی تمام مسلمین کو معلوم تھی تمام فرقوں کو معلوم تھی تمام اقابرین کو معلوم تھی یہ آیہ کریمہ یا ایوہ الذین اور آج موجود ہے یہ آیہ موجودہ عصر کے مسلمانوں کے لئے موجود ہے شیعہ کے لئے موجود ہے یہ آیت قرآن کے اندر یا ایوہ الذین آمنو من یرتد منکم ان دینی اے لوگو جو ایمان لائے ہو اے ایمان لانے والو اے مومنو دوسروں سے بات نہیں ہے بات ساری مومنین کے ساتھ ہے مخاتبین مومنین ہیں اے مومنو اے جو ایمان لائے ہو من یرتد منکم ان دینی جو اپنے دین سے مرتد ہو گیا پھر گیا ہٹ گیا چھوڑ دیا میدان دین جس نے چھوڑ دیا فرائز دین جس نے چھوڑ دیئے ذمہ داریاں دین کی جس نے چھوڑ دیئے اہد دین کی جس نے چھوڑ دیئے اہد دین کے جس نے چھوڑ دیئے یہی مرتد ہے جو دین کا اہد بھول گیا جو اللہ کا فرمان بھول گیا جو راہ خدا بھول گیا جو نظام خدا بھول گیا چھوڑ دیا اس میں کب کا چھوڑ کے کشکا کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا کب کے چھوڑ کے مرتا دو کے چلے گئے کب کے چھوڑ کر امامت کو ترک کر کے کب سے چھوڑا انہوں نے پڑھو ذرا تاریخ امامت کب سے چھوڑی اور کب سے چھوڑ کر ملوکیت قبول کر لی ملوکیت پہ کوئی اطراز نہیں تھا امامت پہ تھا امامت کے لئے تیار نہیں تھے کیونکہ ان نفیح قومن جبارین آگے یزید بیٹھا ہوا ہے آگے ستمگر معاویہ کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے آگے بنوامیہ بیٹھے ہوئے ہیں آگے ایک سے ایک بڑا جلاد بیٹھا ہوا ہے اس لئے ہم آمادہ نہیں ہیں ادھا و انت و رب و کا آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے ان سب کو ختم کرے پھر ہم آ جائیں گے پھر آ کے کیا کریں گے پھر وہی من و سلوہ کے لئے آ جائیں گے جنگ و پیکار کے لئے آپ جاؤ اور آپ کا رب من و سلوہ کے لئے لنگر کے وقت ہم حاضر ہوں گے سارے ٹوٹ پڑیں گے کم پڑ جائے گا لنگر آپ کا اتنا رش کریں گے اتنا بھیڑ ہوگی ہماری لیکن ابھی آپ جاؤ آپ کا وقت ہے ہمارا وقت بعد میں آئے گا ارتداد بہت وسیع مانا میں ہے ہم نے ارتداد کو بہت محدود کر دیا ہے یہ ارتداد ہے عملا امامت کو چھوڑنا ملوکیت کو اپنا لینا امامت کو چھوڑنا شہنشاہیت کو اپنا لینا امامت کو چھوڑنا یزیدیت کو اپنا لینا یہ سب ارتداد ہے یہ سب مرتد کے زمرے میں آتا ہے امامت کو چھوڑنا تاغوتیت کو اپنا لینا ارتداد ہے عزیز مان مرتد ہے یا ایوہ اللہ دینا آمنو من یرتد منکم اندینہی جو حکم دین سے جو اصول دین سے جو نظام دین سے جو ذابطہ دین سے جو راہ دین سے ہٹ گیا مرتد ہو گیا پھر گیا چھوڑ دیا اس نے پھر کیا ہوگا پھر دین کا خاتمہ ہو جائے گا نعوذ باللہ پھر دین میں تاریخی چھا جائے گی دین میں ظلمت آ جائے گی دین کا کیا بنے گا پھر دین کی راہیں روشن نہیں ہوں گی پھر پھر امامت کا کیا بنے گا پھر ولایت کا کیا بنے گا پھر اللہ نے فرمایا یہ طبقہ جب چھوڑ جائے گا یہ طبقہ پھر اس کے بعد فَسُوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ پھر خدا دوسرا طبقہ لے آئے گا اور طرز کا طبقہ لے آئے گا اور تربیت کا طبقہ لے آئے گا اور تفکر کا طبقہ لے آئے گا اور میدان کا طبقہ لے آئے گا اور شخصیت کا طبقہ لے آئے گا ایک علاہدہ پیچان کا طبقہ خدا میدان میں لے آگا ایک قوم دیگر خدا لے آگا تم مرتد ہو جاؤ تم بہانے بناو تمہارے لئے احمدہم انفسہم تم صرف اپنے نفوس کے پیچھے جاؤ اپنے پیٹ کے پیچھے جاؤ تمہیں نہیں بلایا جائے گا خدا کے خزانے میں قمی نہیں ہے ایک قوم دیگر تمہاری جگہ خدا لائے گا وہ کون ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو خدا سے عشق و محبت رکھتے ہوں گے یہ تاجر نہیں ہوں گے سودہگر نہیں ہوں گے یہ بنی اسرائیل کی طرح من و سلوہ کے لئے نہیں لنگر والے نہیں ہوں گے انہیں عشق کھینچ کر لائے گا انہیں محبت اور حب خدا کھینچ کر لائے گی یہ عاشق خدا ہوں گے اور خدا ان سے محبت کرنے والا یہ اللہ کو چاہتے ہیں خدا ان کو چاہتا ہے ان کا رابطہ خدا سے تجارت کا نہیں حب کا و محبت کا رابطہ ہے یہ کون ہوں گے مومنوں کے اوپر بہت نرم ہوں گے اعزتن اللہ الكافرین کفار کے لئے بہت سخت بے لچک شدید اٹل اعزتن عزیز عزت اس سلابت اور سختی کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی چیز جا نہ سکے لکڑی نرم ہوتی ہے اب اس میں آپ کیل ٹھوک نہ جاتے ہیں بڑی آسانی سے ہلکی سی ضرب کے ساتھ اتھوڑی کے ساتھ کیل لکڑی کے اندر چلی جاتی ہے لیکن چٹان کے اندر لوہے کے اندر اتھوڑی ٹوٹ جائے گی کیل ٹوٹ جائے گی کیل ٹوٹنے والے کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے لیکن یہ لوہے کے اندر پتھر کے اندر کیل نہیں جائے گی یہ سلابت ہے اس کو عزت کہتے ہیں یہ عزت ہے نہ آنے دینا اپنے اندر رخنا نہ کرنے دینا زلط اس نرمی کو کہتے ہیں ہر کباہت ہر عیب ہر گمراہی اس کے اندر داخل ہو جائے کئی چیزیں ہیں نا اگر آپ انہیں رکھیں جیسے فوم ہیں فوم کو رکھیں آپ ہوا بھی اس میں گش جاتی ہے گرد و غبار بھی اس میں گش جاتا ہے پانی بھی اس میں صرائد کر جاتا ہے کچھرا بھی اس میں چلا جاتا ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے فوم اپنے سے دور کر سکے رد کر سکے ہٹا سکے یہ نہیں آسکتا چونکہ عزت نہیں ہے اس کے اندر زلط ہے زلط پذیرش کو کہتے ہیں گمراہی قبول کرنا حکارت قبول کرنا گھٹیہ پن قبول کرنا یہ جب آئیں گے مومنین کے لئے عزیز نرم ہوں گے مومنین کے ہر چیز برداشت کریں گے اعزتن علالکافرین کافرین کے اوپر بہت سخت ہوں گے یجاہدون فی سبیل اللہ راہِ خدا میں کوشش کرنے والے جہاد کرنے والے لا يخافون لومت لائم کسی ملامتگر کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے والے جب انسان خدا کی راہ میں آتا ہے تو ہزار ملامتیں انسان کی طرف آتی ہیں یہی خودخواہ طبقہ احمدہم انفسہم جن کا پیٹ امیر المومنین نے نحج البلاغہ میں اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ ان کے لئے اہمیت کس چیز کی ہے ان کے شکم کی ہے ان کے نزدیک اہمیت ان کا پیٹ اور پیٹ کے اندر بھرنے والا بوسا اس بوسے کے علاوہ ان کی کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے ان کی نظروں میں ہمتہم علفہم علوفہ علوفہ اس چارے کو کہتے ہیں ونڈا جو جانور کے آگے ڈالا جاتا ہے اس کو عربی زمان میں علف کہتے ہیں ان کا علف آئین کے ساتھ علف ان کی اہمیت صرف ان کا علف ہے ونڈا ہے ان کا چارہ ہے ان کا انہیں جانور ہیں انسان ہوتے تو اور بہت ساری چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے ان کی نظروں میں لا يخافون لومت اللہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے خوف نہیں کھاتے ذالکا فضل اللہ یوتی من یشعو واللہ واسعن علیم انما ولیوکم اللہ ورسولہ واللہین آمنوا لذین یقیمون السلاة ویوتون زکاة وہم راکعون ان کے لئے ولایت ہے یہ ولایت کے سرباز ہیں یہ نڈر یہ ملامتوں کی پروانہ کرنے والے یہ کفار کے مقابلے میں سخت و عزیز و سلابت و سولت رکھنے والے وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهِ اور جب خدا جب یہ آئیں گے دین خدا کی راہ میں اللہ کی طرف سے ان کو ہدیہ ولایت میں لے گا اور یہ سایہ ولایت میں جب آئیں گے یہ پھر کیا بن جائیں گے وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ یہ اس وقت حزب اللہ ہو جائیں گے جماعت خدا اور جماعت خدا غلبہ پالے گی غلبہ جماعت خدا کا ہوگا یہ قانون خدا ہے یہ ضابطہ اللہ کا ہے ہمیں گے